شیرام دوست و سواگت ہے آپ کا ایک نئے ولوگ میں تو آج ہے میرا اگزام کا دن اور مانس گیا ہے ایڈمیٹ کارڈ نکلوانے اور دوپہہ سے شام تک میرا اگزام ہے پھر شاد شام کو میں نیچے جاؤں سٹی میں کام ہے میرے کو کچھ تو فٹی پڑی ہے لگی پڑی ہے اور سویا بھی نہیں ہوں اچھے سے سمن نہیں آرہا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا خیر بچپن سے میرا یہی ہے کہ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں اور دے دیتا ہوں اگزام تو فیلحال میرے کو جانا ہے نہانے اور اتنی ٹھنڈہ میرے کو نہانے کا بھی من نہیں کر رہا ہے بٹ وہی ہے ممی کہتی ہے نہا کے جائے گر ہو اچھے دن پہ تو نہانا پڑے گا ہی ٹھنڈ چاہے جتنی بھی ہو تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں نہانے اور پھر ریڈی ہو کے نکل رہا ہوں کالج دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا کالج کا سین اس کے بعد میں اگزام کے پاس آپ سے ملتا ہوں میں نکل رہا ہوں اب سارا ٹائم گیاری ویجن ویجن کا اب کچھ ہی دیر میں کوشن پیپر میرے سامنے رہے گا تو چلو گائز پیپر ہو گئے ہم سب کا ہم سارے بھائیوں کا سارے امبیے والے بھائی پر نکل گئے اب ہم جا رہے کچھ کھانے چلو باہر چلتے ہیں ہم لوگ آئے ہیں پیزا کھانے بہت ہی اچھا پیپر دینے کے باہد اور ایک چیز میں نے اس پیپر سے سیکھی کہ ڈیسٹنی پہ ہمیشہ وشواس کرنا چاہیے پڑھائی لکھائی کچھ نہیں ہاں بھائی ڈیسٹنی پہ ہمیشہ وشواس رکھو دیکھو یہ بھائی پڑھ کے گئے تھے میں بھی تھوڑا موڑا پڑھ کے گیا تھا تم پارٹی میں چلے گئے تھے تم نے اچھا خاصا انجوائی کیا وہ پیپر سب کا ویسا ہی ہوا ہے کیوں بھائی پیپر سب کا ویسا ہی ہوا ہے تو بھائی میں سوچ رہا ہوں کی لائف انجوائے کرو اتنا دھیان مد دو کی آر اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے جو ہونا ہے بھائی ہوگا چھوڑ دو بھگوان کے آنے چھوڑ دو بھگوان کے آنے جائے شریرہ جائے شریرہ گھر آگئے اور اب ہیٹر بنوانا ہے اور اس کے لئے ہیٹر ڈھونڈنا پڑے گا تو چلو مانس مانس ابیس تالے ہیٹر ڈھونڈو بھائی اتنی تھنڈ ہے نا باہر جانے کا من تو نہیں کر رہا ہے لیکن جانا پڑے گا کیونکہ بھائی اپنے پاس صرف دو بلوور ہیں اور وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں چار روم ہیں اپنے پاس تو دکت ہوتی ہے اس سے اچھا بنوانے اگر رکھا ہے تو تو ابھی میں جا رہا ہوں تھنڈی میں سات بجے نیچر دہرہ دون سٹی اور دیکھتا ہوں کہاں بنے گا آج بنے گا بھی کی نہیں بنے گا چلو چلتے ہیں تھنڈ جہلتے ہیں گایز میں آیا ہوں بدان شو مہین کے ساتھ یہ الیکٹرونی کی دکان ہیٹر بن رہا ہے اور ہم پریم نگر میں ہے اس ٹائم اور آدھے ڈائم بہت زیادہ تھنڈ لگ گئی تھی اب سماننی آ رہا واپس کیسے جاؤں گا یہ دے ہو گایز مہین کے گھر پہ آکے جلے بھی ملی واہ افے لوگ نہیں کی خوشی میں یہ تو خوبائی رہے گی ہاتھوں گھائیز میں آ گیا ہوں گھر اور بہت بہت ڈڈ ہے اور اب میں مسٹ ٹی شرٹ میں رہوں گا اپنے روم میں کیونکہ اپنا ہیٹر سہی ہو گیا ہے بہت ڈڈی سے اب ڈرنا نہیں ہے بس بہت جانا ہے تو اچھا جانا ہے کیا وہ ایسی کو دیکھ رہا ہے تو چلو چینج منز کرتے ہیں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں بھائی ڈیوار ہو گیا تھا ڈیوار اندہ سنس کی اس کو پیپر نہیں دے نی دی گیا جس بکاوز آف اٹینڈنس تو جا رہا ہوں بھائی سے ملنے بھگل بھالے روم میں بھائیز دیکھ لو اتنا ہونہار لونڈا ہمنا پیپر نہیں دے پا رہا ہے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں بھائی سے ملنے پیپر نہیں دے رہے ہیں بھائی سے ملنے پیپر نہیں دے رہے ہیں بتاؤ بچارہ دن رات پڑھتا تھا ابھی پیپٹی دیکھ رہے ہیں بچارے کو ڈی بار کر دی ہیں دیکھ رہے ہیں آسو دے پھر اس کے آنکھ میں لیفٹ والی رو نہیں پاتا ہم نے مو جب آ رہا ہے کوئی نیوے پرانجل ہم ہم وہ چالو کریں گے کیا بولتے ہیں اس کو دھرنا پر درستان کیمپین چالو کریں گے بہت کار ڈیوپی ایس والا تو گائز بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں میں نے سوچا تھا آج کچھ اور ایڈ ہوگا بلوگ میں بٹیار دو تین بار میں باہر چلا گیا اور ایک دم حالت خراب ہوگی میری شکل سے پتہ ہی چل رہا ہوگا تو بھائی ابھی میں سونے جا رہا ہوں کھانا میں نے کھا لیا تھا اور میں یہ بلوگ کل بھی کنٹینیو کرتا ہوں اور کل کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کل میں کیا کروں گا ایسے تو پڑھائی کرنی سالہ کل بھی بہت زیادہ سلے بس کور کرنے کو ہے تو چلو گائز ابھی میں سونے جا رہا ہوں اور ملتا ہوں آپ سے صبح ہاں تو گائز گوڈ مارننگ ہو گئی ہے اور آج میری پرپریشن لیو ہے اور تھوڑا سا میں لیٹ اٹھاؤں بٹ کوئی بات نہیں بہت زیادہ لیٹ نہیں ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں دودھ لینے چاہے بناوں گا ناشتہ کروں گا تو پڑھنے بیٹھ جاؤں گا اور آج نہیں نہ ہوں گا گائز دودھ تو لے لیا ہاں واپس گھر جا رہے ہیں اور آج موسم بہت کھلا ہے روچ کے حساب سے مطلب دو تین دن سے بہت زیادہ یہاں ٹھنڈ ہو رہی تھی میں دکھا دوں آج کل پہاڑ دیکھ رہے ہیں ایسے دو دن سے نہیں دکھ رہے تھے مسوری نہیں دکھ رہی تھی آج دکھ رہی ہے تو صحیح ہے آج کم ٹھنڈ ہے اور چلو اب ناشتہ آستہ کریں اب بیٹھے جلدی ہاں تو گائز میں چھت پہ آیا ہوں سوچا چلو تھوڑا سا دھوپ لے لوں مینچے چاہے بن رہی ہے مانس بنا رہا بھی لے کے آئے گا اور یہ دیکھو مسوری گائز ہمارے چھت سے مسوری دکھتی ہے نائس مانس 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 اور میں آیا ہوں کھانا کھانے ہی ہے ہم نے کھانا نکال لیا ہے آج یہ بنا ہے حلوکی سبزی اور یہ موٹے چنے والی دال اور شاول اور روٹی بھائی آج کا کھانا بہت ہی لا جواب ہے ہمیں بہت ٹیسٹی ٹیسٹی سا اور بہت ٹائم بعد ہمیں ایسی شیف ملی ہیں آنٹی جی جو کی اتنے سواد کھانے بناتی ہیں مزہ آجاتا ہے کھا کے ایک تم سے اور ایسے میں اتنا جلدی کھاتا نہیں لیکن میرے کو بھوگ لگ گئی میں نے سوچے لوگ کھائی لیتے ہیں بھلے لیٹ تک جگیں گے لیکن جب بھوگ لے گی تو پھر کچھ آرڈر آرڈر کیا جائے گا تو ابھی تو یار گیا رہی بجرا ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے مان لو ہمیں نیندہ گئی تو کیسے پڑھیں گے خیف نہیں آئے گی نیندہ میں پتا ہے کیونکہ کچھ پورا نہیں ہوا ہے ہاں تو گائز ابھی ہم نے ڈسکس کی ایک چیز کی اپنا 80% سلیبس جو کی ہے وہ چار بار بہت تک ہو کا پورا ہو جائے گا اگر اچھے سے پڑھیں گے تو تو اگر اتنا ہو گیا تو ہم دونوں اپنے کو ایک reward as a reward waffle کھلائیں گے خود کو ہی تو اس کے لیے تین چار بہت تک وہ شاپ وہ کھلی بھی رہنی چاہیے تو مانس فون ملا ان سے پوچھو کب تک کھلی رہے گی فون ملا کے دیکھتے ہیں بھائیا کب تک کھلے رہیں گے بھائیا کی دکھان کب تک کھلی رہے گی آپ کی شاپ ہے کب تک اوپن لہتی ہے آج کب تک رہے گی آج کب تک رہے گی اس میں تھوڑا سا لیٹی آؤں گا چلے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو گائی ساڑھے تین بچ گئی ہے اور ابھی بھی ایک یونٹ بچ رہی ہے میری تو سوچا تھا میں نے کہ دو بجے چلا جاؤں گا کھا کے آؤں گا اور تب تک ختم ہو جائے گا سب کچھ تو ایسا ریوارڈ دے دیں گے بھائی تو میں نے سوچا کہ اب چلو کھا لیتے ہیں باقی جو ایک یونٹ ہے وہ میں آگے کروں گا اور پھر تب تک صبح ہو جائے گی ایک پاور نپ لوں گا پھر چلا جاؤں گا پیپر دینے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور آپ پھر راستہ دیکھو گے تو سالہ کیا بھروت یہ راستہ ہے کہنا ہم لوگوں کو بھی لگتا ہے لیکن ہم تو اپنی آدھے تو بھی کھڑا رہتا بھی ہے مطلب انسان نہیں بھی ہے کیونکہ رات پر بچے بھی یہاں کچھ نہ کچھ دیکھی جاتے ہیں میں تمہیں راستہ دیکھاتا ہوں ہم اپنی آہ ہمارٹ ہمارٹ وہ... ہمارٹ 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 کچھھ لائے ہمارٹ 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 نائس نمبر چلو انجوائے کرتے ہیں چیز سبح کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں اور مانس ہو گیا ہے میرا ہو گیا ہے اور آج میں نے جب یہ پورا سلبس پڑھا تو میرے کو ایک چیز پتا چلی یہ سبجیکٹ سچ میں ہے کافی انٹرسٹنگ میرے ٹیچر نے اس کو اچھے سے پڑھایا نہیں ہے اچھے سے کہ اس نے پڑھایا نہیں ہے پورے ٹائم اس نے بگائی تھی کی ہے بس خیر کوئی بات نہیں اب میں سوچ رہا ہوں تھوڑے دیر میں سو جاؤں پاہنے اپ لے لوں پھر سی دیا کے پیپر دے دیں گے تو گائیز ابھی تک لائک نہیں کیوں تو لائک کر دو کمنٹ نہیں کیوں تو کمنٹ کر دو پلیز لائک کمنٹ کر دیا کرو یار تو ملتا ہوں میں جلدی آپ سے ایک نئے بلاغ میں تب تک لائے بھائی بھائی گوڈ نائٹ اور جائے شی رام